اسلام علیکم آتر اوریئنٹڈ اپروچز پہ آج ہم بات کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک یہ رہے گا میں نے سرچ کر دیا یوٹیوب پہ لیکن ریڈنگز وغیرہ مجھے ملے ویڈیوز میں تو شروع کرتے ہیں دوستوں صرف سے پہلی بات ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ آتر اوریئنٹڈ اپروچز میں ہم صرف اور صرف آتر پہ رائٹر پہ پوئیٹ پہ یا مصنف جسے ہم کہتے ہیں اس پہ ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اس پہ فوکس کرتے ہیں اور ہمارا کنسرن ہی وہی ہوتا ہے کیونکہ آتر کو کہا جاتا ہے کہ آتر کو سٹڈی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی موومنٹ کو سٹڈی کر رہے ہیں جس طرح میں نے بھی کچھ تین چار ویڈیوز بنائے ہیں لٹری موومنٹس پہ اگر فور اگزامپل ہم امیجیزم کی بات کریں سیمبلیزم کی بات کریں کی ویلیر کی پوئیٹس کی بات کریں یا پھر میٹا فیزیکل پوئیٹس کی بات کریں تو ان میں اگر ہم ایک رائٹر کو اٹھائیں گے اور اس کو ہم سٹڈی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے وہ سارا موومنٹ سٹڈی کر دیا اس کے ساتھ ساتھ آتر جو ہوتا ہے رائٹر جو ہوتا ہے کسی زمانے کا وہ اپنے ورکس کو موومنٹس کے ساتھ لے کے جاتا ہے اگر فور اگزامپل آج کل ہم ٹروریزم پہ بات کریں یا کوویڈ نائنٹین پہ بات کریں تو آج کے زمانے کا جو رائٹر ہوگا وہ اگر ٹروریزم پہ بات نہ بھی کرے اگر کوویڈ نائنٹین پہ بات نہ بھی کرے تو اس کے رائٹنگ میں تھوڑا بہت ٹچ ضرور ملے گا ان چیزوں کو کیونکہ جو چیزیں اس کے ایر گر چلتی ہے چل رہی ہوتی ہے وہ ضرور اس پہ انفلوینس ہوتے ہیں اور اس کا انحصار رائٹر پہ ضرور ہوتا ہے اس لیے وہ اسے منشن ضرور کرے آجر اورینٹیڈ اپروچز جو ہے یہ آجر کی زندگی اور اس کے اگزیسٹنس پہ توجہ دیتی ہے اور وہ چیز جو انہوں نے لکھی ہو ان دونوں کو ملا دیتے ہیں جو کریٹکس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آجر کی ایبیلیٹی کو دیکھا جاتا ہے اس اپروچ میں کہ آجر کس پائے کا بندہ ہے کس لحاظ سے لکھتا ہے یا کس طریقے سے لکھ چکا ہے اس کے سٹائل اس کے تیمز ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آتر کے بیگراؤنڈ کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بیگراؤنڈ کے ایفکٹس کو دیکھا جاتا ہے اس کے ورکس میں سیمپلی اگر عام سادہ لفاظ میں میں کہوں تو رائٹر کی جو لائف ہوتی ہے پرسنل جو تف سرکمٹنسز یا جو بھی چیزیں ان پہ گزر چکے ہوتی ہیں وہ اس کے ورکس سے ظاہر ہوتی ہے اور ریڈرز کو پتہ بھی چل جاتا ہے فار اگزامپل اگر کوئی رائٹر ریلیجیز بندہ ہے محذب انسان ہے تو اس کے رائٹنگ پہ اثر ہوگا اس کے ریلیجن کا اگر کوئی کرسٹن رائٹر ہے تو کرسٹینٹی کا اثر ہوگا مسلمان ہے تو اسلام کا ہوگا اگر کوئی ہندو رائٹر ہے تو ہندوزم کا اسی طرح بدیزم اور جنرزم ان سارے مذاہب کا اس کے رائٹنگ پہ ضرور اثر ہوگا اور اس کے رائٹنگ سے پتہ بھی چلے گا اگر کوئی رائٹر فقیری یا غریبی میں رہ چکا ہے تو وہ ان چیزوں کو تھوڑا بہت تچ ضرور دے گا اگر کوئی رائٹر محبت یا رومنٹک ہے یا محبت میں نکامی کا شکار ہوا ہے کبھی تو وہ ان چیزوں کو ادھر منشن کرے گا اور اس کے رائٹنگ سے ہمیں پتہ بھی چلے گا ان شورٹ اور اگر ہم آتر اوریینٹڈ اپروچز کو ڈیفائن کریں گے تو اس طرح کریں گے کہ یہ آتر اوریینٹڈ اپروچز جو ہے یہ ایک لنک بنا دیتا ہے رائٹر اور اس کے ورک کے درمیان اس کے ساتھ ساتھ ہم آتر اوریینٹڈ اپروچز کو تین سمال لیٹری تیوریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں فرسٹ جو تیوری ہے لیٹری تیوری اس کو ہم بائیوگرافیکل کرٹیسزم کہتے ہیں دوسری جو ہے وہ فینومنالوجی ہے اور تیسری سائیکو اینالیٹرک لیٹری کرٹیسزم ہے یا سائیکو اینالیٹرکل لیٹری تیوری بھی ہم اسے کہتے ہیں دوستو اس کے جو سمال لیٹری تیوریز ہیں اس اپروچ میں آتر اوریینٹڈ اپروچ میں اس کو ہم الگ الگ ویڈیوز میں ڈیوائیڈ کر کے اچھے سے ایکسپلین کریں گے اور امید ہے کہ آتر اوریینٹڈ اپروچز کے بارے میں تھوڑا بہت آئیڈیا ضرور آ گیا ہوگا ویڈیوز کو دیکھتے رہے اپنے دوستوں کے ساتھ چیئر کرتے رہے اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں تینکیو ویری مچ